اس آر میچر کے جو سلاٹ ہیں وہ بارہ ہے اور کاموٹیٹر کے پیچھ ہیں وہ چوبیس ہیں تو اس کا کنیکشن کس طرح کی جاتے ہیں وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو اس کی کوئل بنائے گئے ہیں یا اس کی کوئل بنے جاتے ہیں تو اس کا آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ جو سرے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ کون سا سرہ ہے پہلا سرہ یا دوسرا سرہ ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ جتنی بھی کوئلیں بنائے گئی ہیں ہر سلاٹ میں دو کوئل بنائے گئے ہیں تو ہر کوئل کے دو دو سرے نکالے گئے ہیں تو ان دونوں سروں کو مارے ایک سرے کو کاموٹیٹر کے ایک ایک پیس کے ساتھ لگانا ہے تو اب اس کو یہ جب کوئل شروع کی جاتی ہے پہلی کوئل تو اس کا پہلا جو سرہ ہوتا ہے اس سے آگے جتنے چکر ہر موٹر کے اپنے اپنے حساب ہوتا ہے کسی موٹر کے کتنے چکر دی جاتے ہیں کتنی موٹر میں کتنے دی جاتے ہیں تو جیسا کہ مثال کے طور پر اس موٹر کے ایک کوئل کے ساتھ چکر دی گئے ہیں تو جب پہلا سرہ ہوگا پہلی کوئل کا تو اس کا پہلے سرے سے شروع کر کے کوئل کے ایک ساتھ چکر مکمل ہوں گے جب تو اس کے بعد اس کا ایک سرہ نکالا جائے گا اور پھر اس کے آگے ساتھ چکر دے کر پھر دوسرا سرہ نکالا جائے گا تو یہ اسی طرح دو سرے بان جاتے ہیں تو پہلا سرے کے نشان لگانا چاہیے اگر آپ اس طرح وینڈنگ کرتے ہیں کہ پہلے اس کا کاموٹیٹر نہ لگائیں اور ایسی کوئل بنا لیں جس طرح یہ میں نے بنائے ہیں تو اس کے بعد کاموٹیٹر لگا کر پھر اس کے کنیکشن کریں تو آپ نے پہلے سرے پر نشان لگانا ہے جیسے یہ میں نے پہلے سرے پر اس کو جہاں سے باندھا ہوا ہے تھوڑا سا باندھ دیا تار کو پتہ چلے کہ یہ پہلا سرہ ہے تو کاموٹیٹر کو اس طرح فٹ کرنا ہے کہ یہ جو سلاٹ ہے سلاٹ کے اوپر یہ کاموٹیٹر کے پیس کا واقفہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے کنیکشن آپ کے اسی بھی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ اب ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں ان دو چھروں میں سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ پہلے والا سرہ کون سا ہے یہ اس کوئل کے دو چھریں تو اس میں پہلے والا سرہ یہ ہے جس کے اوپر میں نے اس کو باندھا ہوا ہے تو اب ایسا کرنا ہے کہ اس کو ہر سلاٹ کے اوپر جو کاموٹیٹر کا واقفہ اور ساتھ میں پیس ہے جہاں سے شروع کرنا ہے گننا ہے جہاں سے ایک دو ٹیم چار جس میں یہ جو پہلی تار ہے جس پر ہم نے نشان لگا تھا یہ باندھی ہوئی ہے جہاں پر تو اس کو بھی اسی طرح پھر اس کے اگلے پیس کے ساتھ اس کے اگلے پیس اس کا یہ چوتھا پانچ چھٹا نمبر بن جائے گا اور اگر اس سلاٹ سے ہم چیک کریں تو اس کا بھی چوتھا نمبر بنے گا اور پھر دوسرا سرہ اس سے اگلے پیس کے ساتھ اسی طرح سارے سلاٹ کے جو ہیں وہ اس طرح کنیکشن کرتے جانا ہے تو پہلے میں کنیکشن اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا آپ کو ہمیشہ خوش موسیقی